سر کی جو تحریک چلی ہے اب اس سے حکومت کو کتنا نقصان ہوگا دیکھئے حکومت کو سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ اس حکومت کے وزیر اعظم نہیں رہیں گے اس حکومت کے وزرائے اللہ نہیں رہیں گے اس حکومت کے جو صدر ہیں آوانِ صدر میں اب وہ نہیں رہیں گے اور دوسرا سب سے بڑا نقصان ان کو یہ ہوگا کہ پھر اگلے جو انتہابات ہوں گے عام انتہابات ہوں گے ان انتہابات کے اندر جو ہے جو دوہزار اٹھارہ کے انتہابات میں لوگوں کا ایک رجان تھا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے پی ٹی آئی کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا وہ شاید اس جو اگلے الیکشن ہے اس میں رجان جو ہے پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا نہ رہیں کیونکہ ہمارے پاک ملک کی آہ سیاست میں یہ ہمیشہ سے آہ ایک جو ہے وہ روایت رہی ہے کہ اس ملک میں جو ہیں وہ جانے والوں کو آہ حکومتوں سے نکالے جانے والوں کو کیونکہ عمران خان جو تاثر دے رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے حکومت سے آہ نکالے جانے آہ کا وہی تاثر دے رہے ہیں آہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف آہ نے دیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا تو اسی طرح کا بیانیاں جو ہے وہ اب وزیر اعظم عمران خان بھی بنانے کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کا جو رجعان ہوگا الیکٹیبلز کا الیکشن لڑنے والے لوگوں کا آہ وہ پی ٹی آئی کی طرف اس طرح کا نہیں رہے گا جس طرح کا دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات میں تھا ناظرین یہ گرمہ گرمی جو ہے یہ الیکشن تک رہے گی کوئی ممبران پارٹی چھوڑیں گے کوئی کس پارٹی میں جائے گا کوئی کس پارٹی میں جائے گا ہم نیکس حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک مجھے اپنی مذبان اور میرے ساتھ جو آس کی گیسٹ تھے ہمارے خالد قیون صاحب ان کے اجازت دیجئے انہیں لگے با